اور یہ خیمے ہیں جو کہ عرفات میں ہم حاجیوں کو ملے تھے کافی زیادہ تعداد میں اس میں قرید تقریباً سوڑھوڑ سو لوگ آ گئے تھے یہ پورے اور باقی سب لوگ جانے کے تیاریوں میں ہیں اور باقی جو ہیں وہ باہر لائن میں کھڑے ہیں جیسی مغرب کا وقت ہوگا تو سب لوگوں کے لیے گیٹ کھول لیے جائے گا پھر وہ عرفات چھوڑ کے مزلپا کے لیے اسٹیشن پر پہنچیں گے گروہ آفتب کا وقت ہو چکا ہے سب ہی حاجی مزلپا کے لیے روانہ ہونے کے لیے یہاں پر ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو یہاں سے جانے کے لیے آگے پرمیشن دے رہے ہیں کیونکہ سب ہی ایک جگہ بھی اکھٹی ہوگی تو میٹروں میں پرابلم ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پھول لپی پیک ہے اور وقت ہوا ہے ابھی نو بجے کا اور سات بچ کے دس منٹ سے لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں ابھی میٹروں تک بھی لوگ نہیں پہنچ پائے ہیں اگر پیدل جاتے تو لگوہ پہنچنے والے ہوتے بیس منٹ بعد سات بجے کے چلے تھے اور تقریباً اب ساڑھے نو بچ کے پینتیس منٹ ہوا ہیں اب صرف سمجھ لیجے پچاس ساٹھ میٹر کا سفر یہاں تک آنے کا اتنا لگیا با اور اب یہ ویلچیر والے ہیں تو گھر دیکھ سکتے ہیں کتنی ہمیں وہاں لفٹ میں جانا ہے جو ہمیں اوپر لے کر جائے گی اور گھر بہت زیادہ ہے اور یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں پورے فلائی اوبر جو ہے پورا فل ہے ادھر جو فلائی اوبر ہے یہ بھی پورا لاشٹر فل ہے ابھی ارافات کے میدان سے ہم لوگ جو آئے ہیں یہاں پر میٹرو کے لیے اور پل پیک چل رہا ہے تقریباً تین گھنٹے میں خیمے سے میٹرو اسٹیشن تک پہنچے ہیں اور اندر بھی جیسے سکتے ہیں پل پیک ہے ادھر بھی پورا اور ادھر بھی پورا اور لوگ ابھی کنٹینٹ آ رہا ہے بلچیر سے لکھتے ہیں پورا اوپر پورا پیک ہے لیکن یہ مناظر بھی بڑھا ہی خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ حاضری کو قبول عطا فرمائے بار بار اس در پہ آنے کی تحقیق عطا فرمائے آپ کو بھی اس در کی حاضری عطا فرمائے آج اور عمرے کی شادت نصیب عطا فرمائے آمین ہم مستقفہ جانے کے لیے میٹرو میں بیٹھ چکے ہیں فل ہے اس وقت ساری میٹرو کے اندر جتنی بھی سیٹے ہیں اور کے بعد بھی حاجی کھڑے ہیں یہ ہم چل دی ہیں پول سپیڈ سے ر Dünya سپیڈ کے ج constrained ہم سخت کے ج estaی سپیڈ سے ہم سپیڈے کی تو نکرت نے یا چقدر اس جا اس جا اور یہ مزدلفہ کے ہم میٹرو اسٹیشن ٹو پر آ چکے ہیں اور یہ گینچی ارواڑوت کے لیے لیفٹ ہے انشاءاللہ ہم چلیں گے نیچے بہت بڑی لیفٹ ہے اور اب یہاں سے نیچے شلیں گے وہ نیچے سے دکھائیں گے وہ کتنی پبلک ہے یہاں پر سارے حاجیں یہاں پر موجود ہیں اور یہ مزدلفہ میں ہم آ چکے ہیں اور اپنے لیے جگہ دیکھیں گے دیکھیں حاجیوں کی بھیڑ کل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مزدلفہ میں لوگ آ چکے ہیں اور یہ لائن جو ہے ویلچہ والوں کے لیے بنائی ہے اور یہاں پر کافی بھیڑ ہے اور یہ مزدلفہ میں ہے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جل سے جل یہاں پر آئیں اور حجی بنیں اور مقبول حج نصیب ہو آپ کو دیکھیں یہاں سے لوگوں اوپر جا رہے ہیں ماشاءاللہ ملہ سے آ چکے ہیں مزدلفہ میں ہم ہمارے کو ساتھی ہیں ان کو ڈھونڈیں گے کدھر ہے یہ مزدلفہ کا بڑا ہی پرنور منظر ہے اور سارے حجی جو کہ انڈیا سے آئے ہیں وہ یہیں پر کسی جگہ پر موجود ہیں اور کافی آگے تک بھی ہیں اور کافی پیچھے تک بھی ہیں سارے حجی یہاں موجود ہیں کوئی سیوی سٹیٹ سے ہوں سارے حجی یہی ہیں کوئی سیوی کلاس میں آئے ہوں وہ بھی سارے حجی یہی ہیں یہ مزدلفہ ہے لوگ یہاں سے کنکریاں چن رہے ہیں اور یہاں سے یہ کنکریاں چن چن کے لے کر جائیں گے اور بھی بہت زیادہ کنکریاں جاں موجود ہیں یہ دیکھئے یہاں پر بھی یہ حجی ہے یہ کنکریاں چن رہے ہیں صبح آیا جمرات پر جا کے رمی جو کر لیے ہیں تو سات کنکری ماننی ہے کل یعنی دس جل ہجہ کو اور بڑی سیطان کو مارنی ہے پھر گیارہ تارک کو چاند کی گیارہ تارک کو مارنی ہے اکیس پھر بارہ تارک کو مارنی ہے اکیس کو پھر ایک بار اور بتا دوں یہ دیکھئے یہاں سے لوگ جو ہے کنکریاں بین رہے ہیں لیکن یہ کنکریاں بہت بڑی ہیں اس لیے لوگوں نے نہیں اٹھا جائے کنکریاں جو لینی ہیں وہ خجور کے گھٹلی کی برابر ہوں وہ ہی لینی ہیں زیادہ بڑی نہیں لینی ہیں تو یہ لوگ دون دون کے یہاں سے نکال رہے ہیں تو کل جو ہے یعنی دستارک کا دن ہے تو دستارک کو جو مارنی ہے وہ سات کنکریاں مارنی ہیں وہ کے بڑے سیطان کو اس کے بعد میں جائیں گے اپنی قربانی کرائیں گے اور قربانی کرانے کے بعد میں حلق کرائیں گے حلق کا مطلب سر کے سارے بال کڑوائیں گے یعنی گنجے ہو جائیں گے اور اس کے بعد احرام کی پاوندیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے یہ ایک بات دھیان رکھیں کہ جب بھی بال کڑوائیں بال کڑوائیں سے پہلے قربانی کی بار کال کر کے دو تین بار اس سے کنفرم کر لیں پہلے تو بول دیں کہ آپ کر دو پھر وہ بول دیں کہ کر دیئے تو پھر کنفرم کر لو بھائی میری قربانی کر دی تم نے جب وہ بول دیں ہاں میں نے آپ کی قربانی کر لیئے تو پھر آپ حلق کر آ لیں اور حلق کر آنے کے بعد میں آپ اپنا احرام کھول دیں احرام کی پاوندیاں آپ کی ختم ہو چکی ہیں اور پھر گیارہ تارک کو پھر واپس سے آپ کو رمی کرنی ہے لیکن وہ تینوں سیطانوں کو آپ کو سات سات کنکڑیاں مارنی ہے ایسے ہی بارہ تارک کو آپ کو شیطانوں کو تینوں شیطانوں کو سات سات کنکڑیاں مارنی ہے پھر آپ فری ہو جائیں گے لیکن میاکت رہے آپ کا ایک واجب رہ جائے گا جو توافظ زیارہ ہے وہ وہ کرنا ہی کرنا ہے اور اس کے بعد میں گھر جانے سے پہلے آپ کو توافظ زیارہ کرنا ہی ہر حالت میں کرنا ہے اگر کسی نے توافظ زیارہ نہ کیا اور وہ اپنے گھر چلا گیا تو عورت اور آدمی یعنی میاں ویوی دونوں ایک دوسرے پہ حرام ہیں حالانکہ انہیں دوبارہ آنا پڑے گا حج کے لیے اور پھر توافظ زیارہ کرنا پڑے گا تب وہ پابندیاں ان پر سے ختم ہوں گی تو یاد رہے کہ توافظ زیارہ ضرور کرنا ہے اور اگر اگر اور اگر عورت کے خصوص ایام ہیں تو وہ بارہ تاریخ کے بعد بھی توافظ زیارہ کر سکتی ہے اس پر پھر کوئی دم لازم نہیں ہوگا اور یہ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی پرنور منظر بڑا ہی پرکیف منظر یہ جگہ یہ اوپر میٹرو ہے جو کہ عرفاز سے حاجیوں کو لے کر یہاں آ رہی ہے ماشاءاللہ بڑا ہی دلچسپ منظر ہوتا ہے یہاں وہ ایک شہر آتا ہے مجھے یاد کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ہو گئے آز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ بندہ نواز کیونکہ یہاں پر آپ کو کوئی نہیں معلوم پڑے گا کوئی قریب ہے کون پیسے والا ہے یہاں پر صرف اور صرف سب ایک ہی لباس میں ہیں جسے بولتے ہیں احرام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جل سے جلد آپ کو یہاں آنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین رب العالمین دیکھئے جو کنکریاں ہیں وہ ہم نے لے لی ہیں حجور کے دانے کے برابر اور یہاں بھی حاجی لوگ موجود ہیں اور نظارہ دکھائیں آپ کو پانی کے لیے کیونکہ یہاں پانی جو ہے کہیں نہیں ملتا ہے صرف اسی طرح یہاں سے لینا پڑتا ہے تو جو لوگ اپنے حیموں میں ماشاءاللہ یوں ہی پانی کی پوتلیں اور پانی کو برباد کر رہے تھے آج ان کو یہاں پانی کی اہمیت معلوم پڑ رہی ہوگی کہ پانی کتنی پریشانی سوچتا ہے ہوسل 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 کو یہ ہوسل پڑ رہے تھے پورے میدان میں لگوا گئے یہ ہی بچا ہے ابھی جو پانی کے لیے اور یہ سارے حجی یہاں موجود ہیں احرام کی حلت میں اور نواز لگوا سبیر پڑ چکے ہیں اور اب لوگ آرام کریں گے کنکریاں چھننے کے بعد اور فضر میں اول وقت میں نواز فضر ادا کر کے پھر لوگ یہاں سے نکلیں گے اور ابھی مزدلفہ کے اندر نماز فضر کا وقت ہو چکا ہے جو کہ نماز فضر مزدلفہ میں اول وقت میں پڑھنے کا حکم ہے تو ابھی سارے حجی جو لوگ ہیں یہاں پر مزدلفہ میں نماز ادا کر رہی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد سب لوگ کچھ لوگ تو ڈیریک جہاں سے جمرات پر جائیں گے رمی کرنے کے لیے یعنی اسے بھرش شیطان کو جو سات کنکڑی مارنی ہے وہاں پر اور کچھ لوگ اپنے خیمے میں جائیں گے احرام کرنے کے لیے کیونکہ آرام سے رمی جو کریں گے قریب ایک اور دو کے بیچ میں تو بڑے آرام سے ہو جائے گی یہ لاکھ لاکھ حاجی جو ہے رمی سے فری ہو چکا ہوگا تو ابھی سب لوگ نماز میں مقتلہ ہے اب بہت ساری جماعتیں ہوتی ہیں یہاں پر پاٹ پاٹ سار سادہ دس لوگ کر کے جماعت کرتے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ دیکھئے یہ بھی جماعت ہو رہی ہے وہاں ہو چکی ہے